اس ویڈیو میں ہم تین چیزیں سیکھیں گے سب سے پہلے کہ ہم بنی بنائی فیس بک کی پوسٹ اور ایڈز بغیرہ کہاں سے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اور ان کو ایڈٹ کر سکتے ہیں دوسرے نمبر پہ ہم سیکھیں گے کہ کیسے ایڈ آب لیسٹیٹر کی کوئی بھی فائل ہم کوریڈ راو میں اوپن کر سکتے ہیں اور تیسرا ہم سیکھیں گے کوئی بھی پکچر ہم کیسے کسی اوبجیکٹ کے اندر اس کو انزرٹ کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے ہم کوئی پوسٹ یا کوئی ایڈ وغیرہ ڈاؤنلوڈ کر لیتے ہیں تو اس کے لیے ویب سائٹ ہے فریپک ڈاٹ کام اس کو اوپن کر لیتے ہیں یہاں پہ آپ کو بہت ساری ڈیزائننگ کی چیزیں فری مل جائیں گی تو میں لکھتا ہوں فیس بک پوسٹ اس کو میں اوپن کر لیتا ہوں اس میں دقریباً چھے ایڈز ہیں اس کو ڈاؤنلوڈ کر لیتے ہیں پری ڈاؤنلوڈ تو یہ ہمارے پاس آگی ہے ڈاؤٹ ای پی ایس ای پی ایس فائل ہے تو اس کو ہم جسٹ اٹھا کے ڈریک کریں گے کورلڈ راو میں ادھر سے ہم ٹیکسٹ کر کے بھی دیکھ سکتے ہیں اور کربز کر کے بھی دیکھ سکتے ہیں میں اس کو اوکے کرتا ہوں یہ کچھ فانٹس ہیں جو ہمارے پاس میسنگ ہیں کوئی بات نہیں اوکے یہ ہمارے پاس پوسٹس آگی ہیں ساری اور ان کو ہم ایزیلی ایڈٹ کر سکتے ہیں میں کنٹرول یو کی حلپ سے ان کو انگروپ کر لیتا ہوں اور اس میں سے کوئی بھی ایک ایڈ اٹھا لیتا ہوں اور باقی تمام ایڈز کو ڈیلیٹ کر دیتا ہوں اس کے بیک پہ میں کوئی بیک گراؤنڈ کلدہ رکھ دیتا ہوں تاکہ یہ آپ کو اچھے سے نظر آسکے اس کو اب ہم انگروپ کر لیتے ہیں کنٹرول یو سے انگروپ کر لیتے ہیں اب اس کے اندر اس جگہ پہ رکھنے کے لیے کوئی پکچر لے آتے ہیں یہ پکچر لے رہتے ہیں اور ساتھ میں یہ لوگو بھی لے لیتے ہیں ان دونوں کو کورلڈ راو میں انزرٹ کرتے ہیں اس اوبجیکٹ کے اندر ہم اس پکچر کو انزرٹ کرنا چاہتے ہیں اس اوبجیکٹ کے اندر اس پکچر کو سیٹ کرنا چاہتے ہیں تو ہم اپنے Right Click سے اس پکچر کو اٹھا کے اس اوبجیکٹ کے اندر ڈرائگ کریں گے تو یہ ہمارے پاس آپشن آ جائے گا یاد رکھنا ہے کہ Left Click سے نہیں بلکہ Right Click سے پکچر کو اٹھا کے جس اوبجیکٹ کے اندر انزرٹ کرنا ہے اس کے اوپر جا کے اپنا Right Click چھوڑ دیں گے ہمارے پاس کچھ آپشن آئیں گے ہم کریں گے Power Clip Inside سائیڈ تو یہ اس کے اندر چلی جائے گی لیکن اب ہمیں اس کی سیٹنگ کرنی ہے تو ہم اس پر رائٹ کلک کر کے ایڈٹ کانٹنٹس کار سکتے ہیں اور اس کی سیٹنگ ایزیلی کار سکتے ہیں فنشنگ ایڈیٹنگ دیس لیول فنش ایڈیٹنگ دیس لیول اس کا اپشن کو کرنا ہے اس کے بعد آپ یہ چیزیں جو ہیں وہ بھی ایڈٹ کر سکتے ہیں اس جگہ پہ میں اس لوگوں کو موو کر دیتا ہوں اسی طرح آپ تمام قسم کا ٹیکسٹ جو ہے اس کو ایڈٹ کر کے اپنا جو ایڈز یا فیس بک پوسٹ بنانا چاہتے ہیں آپ ایزیلی بنا سکتے ہیں تو اس ویڈیو میں ہم نے تین چیزیں سکھی ہیں کہ کیسے فیس بک پوسٹ وغیرہ ڈاؤنلوڈ کر کے ان کو ایڈٹ کیا جا سکتا ہے اور ای پی ایس فائل کو کورلڈ را میں کیسے اوپن کیا جا سکتا ہے اور تیسرے نمبر پر کسی بھی اوبجیکٹ میں ہم اپنی پکچر کو کیسے پاور کلپ انسائٹ کر سکتے ہیں موسیقی